تو چلیں اب جاوی صاحب ان کو ہمدردی کا ووٹ ملے نہ ملے لیکن بلاول بھٹو زداری صاحب جس طرح سے اس وقت تیاری کر رہے ہیں اور ان کی جماعت جس طرح سے پنجاب میں سرگر میں عمل ہمیں نظر آ رہی ہے خود وہ لاہور سے بھی الیکشن کانٹیس کر رہے ہیں اور وہ نون لیگ پر بڑے الزامات لگا رہے ہیں امیہ نواز شریف صاحب پر تو وہ بلکل آپ سمجھے کہ ایک سٹریٹ فائر کر رہے ہیں تو اب پاکستان مسلمی نواز کیا سمجھتی آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات تیرہ اور اٹھارہ سے بہتر ہوں گے یا پھر ایک بار پھر اسی طرح سے متنازع انتخابات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک تیرہ اور اٹھارہ سے آپ نے بات کیا ہے یقینہ تیرہ اور اٹھارہ سے بہتر ہوں گے اور تیرہ کے تریٹریٹ ہوں گے جو نتائج سے اگر جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ وہ حملے کر رہے ہیں یا الزامات لگا رہے ہیں تو ان کے پاس بیچنے کو اور ہے کہ ماتوائے الزامات کے اپنے پندرہ سال کی کارکردگی سنگھ کی دکھائیں تو اس پر ووٹ مانگیں ہم تو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں اچھلوں کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں آئین قانون کی بالا دستی کے لیے جو ہم نے جتو جیک کی اس پر ووٹ مانگ رہے ہیں اور نواز شریف نے تو تکلیفیں صحیح ہیں بار آئین قانون کی بالا دستی کے لیے تکلیفیں صحیح ہیں ان کو یہ اگر لادلہ کہتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں جب یہ وزیر داخلہ تھے قومی حکومت میں تو اس وقت یہ کہاں نہیں کرتے تھے کہ نواز شیف سے ظلم ہوا ہے نواز شیف سے نائنساقی ہوئی ہے اور نواز شیف کی حکومت کو غلط گرایا گیا ہے آج جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح یا وہ صحیح تھا تو ازار یہ تو اس وقت خود بھی حکومت کا پارٹتے ہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو حکومت کی کارکردی کی آپ دکھاتے ہیں وہ تیرہ سے سترہ تک سترہ سے اٹھارہ والی جب شاید خاکان صاحب پرائی منسٹر تھے اس وقت کی کارکردی کی آپ نہیں بتا رہے پھر پی ڈی اے میں جب شہباز شریف صاحب پرائی منسٹر تھے اس وقت کے بھی جو ایشیوز تھے وہ بھی آپ منظریاں پڑھنی لاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سہرہ سے اٹھارہ تک نواز شیف نہیں تھے جہاں تک آپ بات کرتے ہیں سولہ ماہ کی قومی حکومت کی تو نواز شیف کی عادت نہیں کر رہے تھے یہ ایک حقیقت ہے اور ہم بار بار اس کا اطراف کر چکے ہیں کہ نواز شیف کے بغیر سولہ ماہ میں ہم دوزار سہرہ کا پاسکتہ نہیں بنا سکے اس لیے کہ نواز شیف نہیں تھے نواز شیف کی امبریلہ کلے یہی تیم بیتر پر فارم کر رہی تھی مگر ان کے بغیر بیتر پر فارم نہیں کر پائے بغاہر اتنا زیادہ تھا مگر دوزار سہرہ میں بھی بغاہر بہت زیادہ تھا مولد کا مگر اس وقت نواز شیف کی عادت کر رہے تھے ہم نے بیتر پر فارم کیا اندھیرے بور کیے دہشت کردی کا خاتمہ کیا سی پیکٹ دیا تو آئندہ بھی نواز شیف کی عادت نہیں جب ہمیں حکومت ملتی ہے انشاءاللہ دو تہائی افتریہ سے تو ہم اسی طرح پر فارم کر کے دکھائیں تو جاویز صاحب یہ قومی حکومت میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے لیکن مشاورت تو اور مشورت تو مستقل میاں نواز شریف سے وہ لیتے تھے وہ فیس ویلیو کے طور پر میاں نواز شریف موجود نہیں تھے لیکن ان کا دماغ ان کا تجربہ تو ساتھ تھا وہ تو ہر قدم پر اپنے بھائی کی رانمائی کر رہے تھے نہیں نہیں میری حرصتوں نے بات یہ ہے کہ جو میں نے پہلے حرص دیا کہ نواز شریف کا ویجن نواز شریف کا ووٹ ہے جماعت کے اندر جماعت کے باہر نواز شریف کو لوگ لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اتماعات کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ تکسیح کی ان کو یونائٹ کرنا کسی اور کے بست کا روگ نہیں ہے یہ نواز شریف کے بست کا ہی روگ ہے اس لیے فریش پینڈیٹ کی بھی ضرورت سے جو مل رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی دور میں پاکستان تبارہ سے ترکی کی منازل تیہ کرے گا اچھا اب جاوی صاحب اگر یہ دو تہائی اکثریت نہیں ملتی یہ سادہ اکثریت کے ساتھ آپ آتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس بھی اچھی خاصی نشستے ہوتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بار پھر جس طرح پی ڈی ایم حکومت میں چلے قومی حکومت میں چلے ایک بار پھر ساتھ بیٹنے کا امکان ہے غالب امکان یہ ہے کہ ایک جماعت اپوزیشن میں ہوگی اور ایک حکومت میں ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں محول سے پاکستان دھر کا وہ تو نظر آ رہا ہے دو تہائی اکثریت اب آر تاریخ کو نتائج سے ہی گھتا چلے گا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح تھا اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ دو تہائی اکثریت سے بغیر نواشی بھی پرفارم نہیں کر پائیں گے بلیک میں رکھیا جائے گا دباؤ میں رکھا جائے گا عالمی کگتوں ہیں جو ہیں وہ بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گی جن کے اثر سوک پاکستان کے اثر عالمی کگتوں کا بھی رہتا ہے جیسے حالات ہیں اس کی وجہ سے تو دو تہائی اکثریت سے ہی انشاءاللہ قوم جو ہے نواشی کو دینے جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے